آج جنگل کے سب پکشی بہت ہی پریشان تھے کیونکہ اس جنگل میں جب سے گوری کوئی آئی تھی اس نے آکر ان سب پکشیوں کا جینا خرام کر دیا تھا گوری کوئی تو اس جنگل میں سب پکشیوں کو جینا ہی نہیں دیتی کبوتر چاچا جو کہ ابھی کنوارا ہی تھا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس جنگل کے پکشی جہاں پر بھی کبوتر چاچا کا رشتہ کرنے جاتے تو گوری کوئی وہاں پر جا کر کبوتر چاچا کا رشتہ تڑوا دیتی تھی آج وہ سب پکشی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کبوتر بھائی آپ پریشان نہ ہوں آپ کے لیے آج بلبل بہن گئی ہے وہ آپ کے لیے رشتہ دیکھنے گئی ہیں آج مجھا امید ہے کہ وہ آپ کے لیے رشتہ ڈونڈ کر ہی آئیں گی سندری بہن تمہاری بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی گوری کو پتا چلے گا تو اس نے جا کر فوری سے رشتے کو تروا دینا ہے تو تب ہمیں کبوتر بھائی کے رشتے کا کیا بنے گا ہاں ہاں توتے تم بلکل ٹھیک ہے رہے ہو یار یہ گوری پتا نہیں کیا کرتی ہے یہ تو میرے ساتھ ایسے بیر کرتی ہے جیسے میں نے اس کی جمین کبجے میں لی ہے کبوتر بھائی آپ پریشان مت ہوں کیونکہ بل بل بہن آج صبح مو اندرے ہی چلی گئی تھی آج تو کسی کو پتا بھی نہیں کہ وہ آج کس کے رشتے کے لیے گئی ہیں اور کہاں پر گئی ہیں گوری کو پتا چلے گا تو تب ہی انہوں وہ جا کر آپ کا رشتہ تڑوائے گی جب اسے پتا ہی نہیں چلے گا تو وہ رشتہ کیسے تڑوائے گی سندری بہن تم مجھے ہر وقت ایسے ہی تسلی دیتی رہتی ہو کہ گوری کو پتا نہیں چلے گا لیکن گوری وہ اتنی شیطان ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سراغ ڈونڈ لیتی ہے ہاں ہاں کبوتر بھائی تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے گوری تو بہت ہی شیطان ہے پتا نہیں کیسے اسے پتا چل جاتا ہے میرے تو خیال سے گوری کو خواب آ جاتی ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے رشتہ دیکھنے گئے ہیں ارے میرے بھائیو آپ لوگ پریشان مت ہوں کیونکہ بل بل بہن آج جہاں پر گئی ہیں مجھے امید ہے کہ آج وہ کام پکا کر کر آئیں گی اس دفعہ تو گوری جتنا مرجی ٹل لگا لے آپ کی باہر رشتہ نہیں ٹوٹے گا اچھا چلو پھر تم دعا ہی کرو سندری بہن کہ ایسا ہی ہو کیونکہ جب تک گوری کو پتا نہیں چلے گا تب تک ہم لوگ محفوظ رہیں گے اگر گوری کو پتا چلا تو وہ جرور جا کر ہمارے کام میں ٹانگ اڑائے گی وہ سب پکشی ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ آج بیٹھ کر باتیں کارے تھے دوسری طرف گوری کوئی جو کہ بہت ہی شیطان تھی وہ ہر وقت کبوتر کے رشتے کو تڑوانے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی وہ تو کبوتر چاچا کا رشتہ خونے ہی نہیں دیتی تھی آج بلبل چڑیا جو کہ کبوتر بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے دوسرے جنگل گئی تھی وہ جا کر دوسرے جنگل میں کبوتر بھائی کے سسرال والوں سے کہتی ہے انکل انکل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کبوتر بھائی بہت اچھے ہیں وہ تو بہت نیک ہیں وہ ہر وقت جنگل کے سب پکشیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا اور وہ ہم سب پکشیوں کو اچھے کام کے قرف راگب کرتے ہیں اچھا اچھا بلبل بیہن اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اپنے جمعہ جی پھر ہمیں یہ رشتہ منجور ہے کیونکہ ہمیں بھی ایسا ہی پکشی چاہیے جو کہ ہماری بیٹی لسی کے لیے مناسب ہو ہمیں بھی ایسے ہی لڑکے کی ضرورت تھی اچھا ہوا کہ ہمیں ایسا پکشی مل گیا ہے اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی ہاں ہاں انکل آپ بے فکر ہو جاؤ کبوتر بھائی بلکل اچھے ہیں وہ ایسا کام کوئی بھی نہیں کرتے جو کہ جنگل کے دوسرے پکشیوں کے خلاف ہو یا کوئی ان کو بھورا لگے وہ ہر وقت ہم سب پکشیوں کو اچھی نصیحت کرتے رہتے ہیں آج بلبل چڑیا جو کہ کبوتر چاچا کے رشتے کی بات کر رہی تھی ادھر دوسری طرف گوری کوئی اپنے پتی کالو کوئے سے کہتی ہے کالو کالو مجھے پتا چلا ہے کہ بلبل چڑیا آج اس مندی چونچ والے کا رشتہ دیکھنے گئی ہے اب مجھے جا کر اس کا رشتہ توڑنا ہوگا گوری تمہیں کیا ملتا ہے اس کا رشتہ توڑ کر تم تو ایسے اس کے پیچھے پڑی ہو جیسے کہ اس نے تمہاری جمین پر قبضہ کیا ہے تم اس بچارے کبوتر کا جینہ ہی حرام کر چکی ہو اس کا رشتہ تو تم لوگ ہونے ہی نہیں دے رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کبوتر تمہاری ٹانگ نہ توڑ دے کالو اوہ ٹانگ میری توڑ کر تو دیکھے میرا پتی کالو اسے جینے دے گا میرے پتی کالو نے اسے جندہ گاڑ دے نا ہے جمین میں اور ویسے بھی جب سے میں نے اس کے مکی کے کچھ دانے چُرائے تھے اس وقت کبوتر بہت چڑھا کر باتیں کرتا تھا میرے ساتھ اس لیے پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دوں گی تم جہاں پر بھی رشتہ کرو گے میں تمہارے رشتے کو توڑ کر ہی رہوں گی اس کے بعد دیکھو کتنی جگہ پر اس نے رشتہ کیا میں نے اس کے سبھی رشتے تڑوا دیئے ہیں ہاں ہاں ایسے فخر سے باتیں کر رہی ہو جیسے تم کوئی نیکی کا کام کر رہی ہو اب زیادہ تم بھی میرے ساتھ باتیں مت کرو تم چپچاپ کر کر یہاں جگہ کا خیال رکھنا میں چلی ہوں جا کر میں کبوتر کا رشتہ تڑوا کراتی ہوں مجھے پتہ چل چکا ہے کبوتر کا رشتہ کہاں پر ہو رہا ہے اتنا کہتے ہوئے گوری کبھی وہاں سے اڑھ کر سیدھا دوسرے جنگل چلی جاتی ہے اور سیدھا وہ کبوتر کے سسرال میں جاتی ہے جہاں پر بل بل چڑیا کبوتر چاچا کا رشتہ پکا کر آئی تھی وہاں پر جا کر گوری کبھی کہتی ہے ارے انکل نمس دے کیسے ہو آپ آؤ آؤ کیسی ہو بیٹی میں تو بالکل ٹھیک ہوں تمہارا کیسے آنا ہوا دراصل میں نے اس جنگل سے آئی ہوں جہاں پر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کیا ہے میں نے آپ کو بتانے آئی ہوں آپ نے جس کبوتر کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ تیہ کیا ہے وہ کبوتر تو ایک نمبر کا لچا لفگا ہے شراب پیتا ہے اور وہ چرس کا تو نام ہی نہ لو سارا دن چرس اور شراب پی کر وہ سارا دن ندی پر بیٹھے رہتا ہے وہاں پر جو بھی چڑیا گجرتی ہے اس کو وہ چھیڑتا رہتا ہے شراب پی پی کر اس کی آنکھیں تو ایسے ہو گئی ہیں جیسے کہ مٹی ڈالی ہوتی ہے ایسی مندی مندی آنکھیں نکال کر وہاں پر دیکھتا رہتا ہے وہ سب پکشیوں کو اور چوریاں چوریاں تو وہ اتنی زیادہ کرتا ہے کہ پورے جنگل کے پکشی تو اس کو اس جنگل سے نکالنے کو پھی رہے ہیں ہمارے گھر میں تو جو بھی اسے اچھی چیز ملتی ہے وہ ایسے کرتا ہے رات تو رات ہی اس چیز کو چرا کر لے جاتا ہے کیا کیا واقعی یہ بات بلکل سچ ہے ہاں ہاں انکر میں آپ کو بلکل سچ کہہ رہی ہوں اگر نہیں یقین تو آپ آ کر کسی اور پکشی سے بھی پور سکتے ہو اچھا یہ بات ہے اچھا ہوا تم نے ہمیں ٹائم پر بتا دیا اوہ در بل بل چڑیا تو اس کے بارے میں بہت اچھائیاں بیان کر رہی تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ کبوتر تو بہت اچھا ہے ہاں ہاں اس نے تو اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہی جو تھی کیونکہ اس نے تو اس کا رشتہ کروانے کا سو دانے چننے کے لئے ہیں تاں کہ وہ اس کا رشتہ کروا دے اتنا کہتے ہوئے پھر گوری کبی اس کو انکل سے کہتی ہے انکل میرا نام نہ لینا کسی کے آگے میں تو بس آپ کو یہ بتانے آئی تھی اب میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے آگے آپ کی مرجی آپ کو جیسا اچھا لگے آپ پھر ویسا ہی کر لینا پھر اتنا کہتے ہوئے گوری کبی وہاں سے اڑتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی آتی ہے گوری کبی کو آتے ہوئے بلبل چڑیا نے دیکھ لیا تھا بلبل چڑیا بھی فوری سے وہاں سے واپس کبوتر چاچا کے سسرال میں جاتی ہے اور وہ جا کر کبوتر چاچا کے سسرال میں کہتی ہے ہرے انکل میرے تو خیال سے آپ کے گھر میں گوری کبی آئی تھی ہاں ہاں گوری کبی آئی تھی اور گوری کبی نے ہمیں سب کچھ سچ بتا دیا ہے تم نے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے ہرے انکل نہیں وہ گوری کبی تو ہمارے ساتھ پکشوں کے خلاف ہے اور وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ویر کرتی ہے مجھے پتہ ہے کہ اس نے ہمارے خلاف آپ کو بہت بری بری باتیں سنائی ہوں گی جیسا اس نے سنائے ہے ایسا بلکل بھی نہیں کبوتر بھائی بہت اچھے ہیں جاؤ جاؤ چپ کر کر یہاں سے چلی جاؤ کبوتر جو بھی ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے ایک نمبر کا لچا لفنگا ہے وہ اوپر سے چرس چھراب خوب پیتا ہے چوریاں بھی کرتا ہے تم نے کہا کہ وہ بہت اچھا ہے ہمیں وہ اچھے انصیحت کرتا ہے یہ انصیحت کرتا ہے وہ اور تو اور وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جنگل کے جتنے بھی چڑیاں اور کوئیاں ہیں ان سب کو چھیڑتا رہتا ہے ہمیں ایسا رشتہ بلکل بھی منجور نہیں اور نہ ہی ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے کبوتر کو دیں گے آپ جا کر کہیں اور جا کر اپنے کبوتر کا رشتہ کریں بلبل چڑیاں بہت ہی شرمندہ ہوتی ہے اور وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے اوڑ کر واپس چلی آتی ہے جب وہ واپس آتی ہے تو دوسرے پکشی بہت خوش تھے کیونکہ وہ سب سے خوش تھے کہ بلبل چڑیاں نے آج ہمارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور وہ جا کر اب اپنے بابی کو بیع کر لے آئیں گے تب ایک توتہ کبوتر چچا سے کہتا ہے کبوتر میرے بائی مجھے پتا ہے کہ بلبل چڑیاں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اب میرے خیال سے ہمیں صبح یا شام کو جا کر اپنی بابی کو بیع کر لے آنا ہوگا ہاں ہاں کبوتر بائی میرا بھی خیال یہی ہے کیونکہ مجھے بلبل بہن پر پورا وشواس ہے اس نے اب آپ کا رشتہ پکا کر دیا ہوگا اور تو وہ آپ کے لئے ٹائم بھی لے آئی ہوگی کہ کب ہم نے آنا ہے ارے ارے باس کرو باس پہلے بلبل سے تو پوچھ لو میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگ صبح ہو ہی جا کر ہم لوگ صبح ہو ہی جا کر میری پتنے کو بیع کر لے آئیں گے کیونکہ اگر گھوری کو پتا چلا تو اس نے جا کر میرا رشتہ تلوا دینا ہے اور ویسے بھی اتنی خوشی میں مجھے راج رات تو نید ہی نہیں آئے گی اور اب تو موٹ سے اتنا انتجار نہیں ہوگا وہ سب پکشی ایسے باتیں کہا رہے تھے لیکن بلبل چڑیاں آگے سے بولتی ہی نہیں تب ہی سندری چڑیاں بلبل بہن سے کہتی ہے بلبل بہن کیا ہوا ہے آپ تو کچھ بات بھی نہیں کر رہی کیا ہے آپ ہمیں بتاؤ تو سہی آپ ایسے حران کیوں بیٹھی ہو تب ہی بلبل چڑیاں آگے کبوتر چاچا اور ان سب پکشیوں کو کہتی ہے ارے بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کبوتر بھائی کا رشتہ تیہ کر دیا تھا لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ گوری کوئی نے جا کر کبوتر بھائی کے رشتے کو توڑ دیا ہے جب بلبل چڑیاں کی یہ بات چھونتے ہیں تو وہ سب ہی پکشی خیران رہ جاتے ہیں کہ گوری کوئی نے یہ ساب کچھ کیا کیا تب ہی توتا جیسے بولتا ہے دوستو ہمارے اس ویڈیوز کے اگلے پارٹس کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارے پارے کارLes گھن получить ہمارے پارس task کے -... inseparable ہمارے پارے کار پر ہمارے پر